السلام علیکم کیچن کیمرہ میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ خالص دیسی گھی بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں خالص دیسی گھی ہم گھر میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست دیسی گھی میں نے تیار کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ مکھن بنانے کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں تو اسی مکھن سے ہی میں گھر میں یہ دیسی گھی تیار کر رہی ہوں تو دیسیگی بنانے کیلئے میں نے کیا لیا ہے میں نے مکھن لیا ہے مکھن میں نے پہلے بنا کے رکھ دیا تھا اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو مکھن کو میں ایڈ کر رہی ہوں پتیلے میں اور اسی مکھن سے ہی ہم آج گھر میں خالص دیسیگی تیار کرنے والے ہیں فلم میں نے آن کر لیا ہے اور جیسے جیسے یہ مکھن ملٹ ہوگا تو ہمارا دیسیگی بنتا جائے گا اس کو بنانے میں ہمیں دس منٹ لگیں گی تو میڈیوم فلم پہ میں یہ دیسیگی بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھن کا جو پانی ہے وہ سائٹ پہ ہو رہا ہے اور دیسیگی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور ابھی میں اس کو مزید پکاؤں گی تب تک جب تک کہ دیسیگی بن نہیں جاتا اس طرح کا خالص دیسیگی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں جب آپ مارکیٹ سے دیسیگی لیتے ہیں تو آپ کو خالص نہیں ملتا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں آپ دودھ کی بلائی ہر گھر میں ہوتی ہے آپ وہ اکٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ اسی بلائی کا مکھن بنا لیں اس کو کھٹا لگا گی اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کا خالص دیسیگی بنا سکتے ہیں تو ابھی ہمیں دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹر کا جو پانی تھا وہ سارا خوشک ہو چکے ہیں اور گھی جو ہے وہ خود بہودی اوپر آ چکے ہیں اور الگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی سٹیپ میں ہم پلیم آف کر لیں گے اور اس کو ہم کریں گے تھنڈا اور تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اس کو کسی بھی باول میں کسی بھی جار میں ڈال کے سیو کر لیں گے تو ابھی میں اس کو باول میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بہت تھنڈا نہیں ہے ابھی یہ گرم ہے تو مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں اس کو باول میں ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ لوں گی تو آپ اس کے پراتھے بنا سکتے ہیں اب جیسے سردی آ گئی ہے تو آپ اس کو ساگ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور آپ اس کو سادھا روٹی کی اوپر بھی لگا کر کھا سکتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں ایسا دیسی گھی کہیں سے بھی نہیں ملے گا آپ یہ خالص دیسی گھی گھر میں بہت کم ٹائم میں خود ہی تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہمارا دیسی گھی تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے سیپ کر لیں اور روز کرتے رہیں تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ